جو مرضی ہو جائے پاکستانیوں میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں الیکشن آرہا انشاءاللہ رزیز نمبر دو جو مرضی ہو جائے پاکستانیوں اللہ کے کرم سے عمران خان واپس آرہا ہے تیسری بات کہ جو مفرور بھاگا ہوا ہے اس کے لئے کوئی رستہ نہیں کھلنے والا سب غلط فہمیاں دور کر دیں گے ہم اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو آئین پہ قانون پہ نظام انصاف پہ سپریم کورٹہ پاکستان پہ ججز پہ جو رقیق عملے ہو رہے ہیں ان کی ہم نے شدید مضامت کی ہے اور جس شخص نے پاکستان میں الیکشن روکنے کی کوشش کی ہے اس کے لئے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کے خلاف تو انہیں عدالت میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ آج پوری سنٹرل کمیٹی جو ہے خان صاحب نے بلائی ہوئی تھی بڑا زبدست پروگرام تھا حالانکہ آپ اس بارش کو دیکھیں اور اس کے باوجود جس طرح پتھانوں کا حجرہ ہوتا ہے چارپائیاں لگائے ہوئے تھیں اس کے اوپر جو ہے ساری قیادت پی ٹی آئی کی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھی پوری ڈسکشن جو ہے ہم نے کی کہ پاکستان اب آئینی طور پر و قانونی طور پر کہاں جا رہا ہے اس کے بعد خان صاحب نے اپنا جو مافیو ضمیر تھا ہمارے زمانے بیان کیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس جس نے بھی ہاتھ اٹھایا اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنا لائے عمل جو ہے اپنی قیادت کے سامنے پیش کرے اور اس کے بعد اس کو ہم نے سمرائز کیا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستانی جہاں جہاں ہیں ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں ان کو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارا ملک اگر تباہی سے بچ سکتا ہے تو صرف ایک وجہ سے کہ ہم قانون اور آئین کی حکمرانی کو انشیور کرائیں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت کے اندر پی ٹی آئی کے اس بلبلے اور جذبے کے تحت اس کے کارکنوں کے جذبے اس کی قربانیوں کے جذبے کے تحت انشاءاللہ تعالی پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی انشاءاللہ ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا آج جو ہے وہ کور کمیٹی کی میٹنگ تھی زمان پارک میں اور بارش کے دوران ہم سب نے چرپائیوں پر عوامی طریقے سے جو ہے عوامی پارٹی ہے عوام کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام کی تو آج چرپائیوں پر بیٹھ کے آج میٹنگ ہوئی ہے اور اصل چیز تھی کہ عوام کی فلاح کے لیے جو فیصلے ہیں وہ تو آج فیصلہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے اور آئینی جو تقاضی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہو اس کو دیکھ رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار جو غیر ملکی ایمہ پہ بنی تھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ سیفر آیا تھا یہ اپنی چوریاں بچا رہے ہیں قانون سازی جو قومی اسمبلی میں کر رہے ہیں پہلے بھی گیارہ سو رب روپے کی چوریاں انہوں نے بچائیں اب پھر جو قانون سازی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو چور جو بگوڑا جو سزایافتہ جو مجرم جو پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ بھاگا ہوا ہے اور درپور برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ تو اس کو کسی طرح لائے جائے اور اس کو جو ریلیف دینے کا قانون بنایا ہے اس کی پرزور مضمت ہوئی ہے اور عوام کو جس طرح آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر کے تقریباً بیس لوگ خوراک لینے کے سلسلے میں جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں اس کو کنڈیمٹ کیا ہے پیٹرول جو ہے اس ٹیم چونسٹر ڈالر فی بیرل ہو گیا عالمی منڈی میں سب سے سستہ ترین ہے اور پاکستان میں دو سو بہتر روپے کا دے رہے ہیں ہمارے دور میں ایک سو بارہ ڈالر فی بیرل تھا اور ہم ڈیڑھ سو روپے کا دے رہے تھے تو حالات برے سے برے ہو رہے ہیں معیشی تباہی ہو رہی ہے تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جب بھی ہوں گے برپور حصہ لینا ہے اور عوام ہم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس ٹیم جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جس طرح ہمارے سوشل ایکٹویسٹ کو پکڑا جا رہا ہے عمران خان صاحبے ایک سو بیالی سے زیادہ کیسز ہیں ڈٹ کے کھڑی ہے ڈٹ کے ہم بھی کھڑے ہیں مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ان امپورٹنٹ سرکار کے سب چوروں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں گے یہ تو آپ بڑا اچھا مولدہ ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے منجی بھی ہے یہ نہ بھی ہونا تو بھی لوگ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ایسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے کیونکہ ملک اس وقت بڑے سنگین مرلے سے گزار رہا ہے اور یہ دیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہوگا یا پاکستان میں کانسٹیوشن آئین تراج ہوگا تو اس کے لیے یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے کہ ہم منجی پہ بیٹھیں یا ٹینٹ کے نیچے بیٹھیں تو یہ تو میں خالص سے بڑی قربانی لوگ دینے کے لیے تیار ہیں ان لوگوں نے دی ہے جیسے لوگ جیل گئے ہیں غائب ہوئے ہیں ان کو اغواہ کیا گیا ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ جب آنے والا وقت لکھا جائے گا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہر طرح کے محول میں ہر طرح کی مصیبتوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد کے ساتھ کڑی ہوئے ہیں